موسیقی کچھ لوگ صرف اہلِ بیت کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ اہلِ سنت مانو تمہارے مقدر کیسے اچھے ہیں ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے ہمیں اہلِ بیت سے بھی پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے تو ہمیں پیار بھی اسی سے کرنا ہے جس کی زمان میں عدب ہے جن کی انداز میں عدب ہے ہم نے بات بھی اسی کی سننی ہے جو اللہ رسول صحابہ اگرام اور اہلِ بیت اتھار سے محمد کرتا ہے بریلی کے تاجدار سے سیکھو اہلِ سنت مالوں کا عقیدہ کیسے بیان کیا سبحان اللہ دو حدیثیں اور ان دو حدیثوں کو کیسے بوتیوں کی طرح اللہ حضرت پرپیرو دیا اللہ کے حبیر فرماتے ہیں اصحابی کن نجون فبیعی تیہم اقتدائیتم اقتدائیتم نبی اپناک فرماتے ہیں صحابہ میرے ستاروں کی مانن ہے جن کی بھی اقتدار کروگے جن کو بھی فالو کروگے آپ پلاہ پا جاؤگے کامیام ہو جاؤگے اور ایک دوسری حدیث میں نبی اپناک فرماتے ہیں میری آل حدیث افان کا محبون ہے میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشکی نوح کی بانن ہے جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اب سیدی آلہ حضرت سے پوچھو کہ بتائیے تو سہی اس دنیا میں بہت مشکل ہے زندگی گزارنا کیسے بیڑا پار ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں اب لوگ ماشاءاللہ پڑھے دکھے ہیں پہنے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تھا اس ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے دو تیزیں ریکوائیڈ ہوتی تھی اچھا اچھی کشتی اور ستارے ستارے دیکھ کر کشتی اچھی ہوتی بیڑا پار لگ جاتا سفر کمپلین ہو جاتا آلہ حضرت نے دو حدیثوں کو کتنے پیارے انداز میں خوبصورت انداز میں ایک ہی شیر میں ویان کر دیا الحبداللہ اہل سنت کے ستارے صحابہ ہیں کشتی آلِ رسول ہے دونوں سے محبت ہے دونوں کا عدب ہے اس لیے ہمارا بیڑا بڑی آسانی سے پار ہو جائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کہاں ہے بیڑا مار کیوں؟ اسحابِ حضور نجمجیں اور ناؤں ہے عطرت رسول الاسلام تو عدب والوں کس 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 عدب رہنا ستنگی میں اپنے بزرگوں کا عدب کریں اپنے بڑوں کا عدب